اسلام علیکم پاک لائف انفارمیشن سے چودری شاہد آپ کے لیے پاک انڈیا بھرڈر پار جو کشیدہ صورتحال ہے اس کی اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہے انفارمیشن ایسی کے تازہ ترین صورتحال آپ تک صرف ایک کلک کی دوری پر یہ سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بغیر کسی دیر کے مل سکیں ناظرین گرامی پاک فوج کا مو توڑ جواب بھارتی فوج کے پرخچے اڑا دئیے چیری کوٹ سیکٹر میں بلا انشتیال فیرنگ کے بعد جوابی کاروائی میں کئی چوکیاں تباہ متعدد بھارتی فوج جہنم واصل کر دئیے گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کی جانب سے فرام کردہ تفصیلات کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ارضی کی گئی بھارتی فوج کی جانب سے جمعہ کی شب کو ایلو سی کے چیری کوٹ سیکٹر پر بلا اشتیال فیرنگ کرتے ہوئے شہری عبادی کو نشانہ بنایا گیا بھارتی فوج کی بلا اشتیال فیرنگ کے باعث دو بچوں اور خواتین سمیت کل چھے افراد شدی زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبیع امداد فرام کی جا رہی ہے جبکہ پاک فوج کی جانب سے بھی بھارتی فوج کو موں توڑ جواب دیا گیا ہے پاک فوج کی جواب بھی کاروائی میں پانچ فوجیوں کے جانب واصل ہونے اور چھے فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں پاک فوج کے موں توڑ جواب کے باید بھارت کی بندوقیں مکمل طرف پر خموش ہو گئی ہیں دوسری طرف بھارتی پائلٹ ابی نندن کے والد نے بھارتی فوج کو پاک فوج سے خبردار رہنے کا مشورہ دے دیا ہے سابق بھارتی فوجی افسر کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے پاس فورت جنریشن والے ایف سکسٹین تیارے اور فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین تک مارک کرنے والے مزائل ہیں جن کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے ابی نندن کے والد نے یہ اطراب بھی کیا کہ چھبیس فروری کے روز پاک فضائیہ کے تیارے خاص کر ایف سولہ کے خوف کی وجہ سے بھارتی تیاروں کو پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد جلد بازی میں واپس بھاگنا پڑا اور کاروائی کے دوران ایک بھارتی پائلٹ ابی نندن کو بھی پاک فوج نے گرفتار کیا تھا یقینا ناظرین آپ کو بارڈر پر جو موجودہ کشیدہ صورتحال ہے کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ پساند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں دیکھتے رہیے پاک لائف انفارمیشن چینل جو آپ کا اپنا چینل ہے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ